ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹری اور بہت ہی مزیدار سی چارٹ کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کو ہم بہت ہی آسانی سے بنائیں گے اس کیلئے نہ دال کو بھگونا ہے نہ پیسنا ہے نہ فیٹنا ہے بہت کم بہنت کیے اور بہت ہی کم ٹائم میں ہماری یہ مزیدار سی چارٹ بن کر تیار ہوتی ہے تو آئیے اس ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس ریسیپی کو بنانے کے لئے یہاں سب سے پہلے میں نے ایک کپ بیسن کا لیا ہے اس میں ہم ہافٹی سپون لال میرچ پاورڈر ڈالیں گے اور ہافٹی سپون ہی نمک ڈال لیں گے اور اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانے ڈال کر اس کا اچھے سا بیٹر تیار کریں گے نہ بہت پتلا ہو اور نہ ہی بہت گاڑا ہو اس طرح کا ہم اس کا بیٹر تیار کرنا ہے تاکہ اس کی اچھے سے فلکیا بن جائے اس کو بہت اچھے سے فیٹیں گے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہے اور یہ ایک دم بلکل بہت اچھا سا ہمارا بیٹر تیار ہو جائے تو یہ دیکھیں ہمارا اچھا سا بیٹر بن کر تیار ہو گیا ہے اس کے بعد اس کو ہم دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے اور بعد میں اس میں ہم جو کھانے کا میٹھا سوڑا ہوتا ہے ون فور ٹی سپون وہ ڈال دیں گے اور اس کو پھر دوبارہ سے بہت اچھے سے فیٹ لیں گے اس کے بعد تیل کو بہت اچھے سے گرم کریں گے اور چھوٹی چھوٹی فلکیا اس میں ڈالیں گے آپ کسی سپون سے یا کسی بڑے سپون سے اس میں تھوڑا تھوڑا بیٹر ڈال سکتے ہیں اور اس کے اچھے سی فلکیا تیار ہو جائے گی تو جیسے یہ ایک سائیڈ سے اچھے سے سک جائے تو ہم اس کی دوسری سائیڈ بھی چینج کر دیں گے تاکہ یہ دو دو طرف سے اچھے سے سک جائے اور کچھی بھی نہ رہے گیس کی فلیم کو ہم میڈیم رکھیں گے ہائی فلیم پر نہیں پکائیں گے ورنہ یہ اوپر سے کالی ہو جائے گی اور اندر سے کچھی رہ جائے گی دیکھیں ہمارے سبھی فلکیا بن کر تیار ہو گئی ہے اس کے بعد یہاں میں نے آدھا کلو دہیلی ہے اور اپنی سبھی فلکیا اس میں ڈال دیں گے ان کو دس منٹ تک ایسے ہی اس میں ڈیپ رہنے دیں گے تاکہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے آپ چاہے تو ان کے اوپر چاٹ مسالہ ڈال کر ان کو ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں میں ان کو پلیٹ میں سرف کر رہی ہوں تھوڑا میں نے ان کے اوپر مسالہ ڈالا تھا سبھی فلکیا کے سرونگ پلیٹ میں نکالنے کے بعد اس کے اوپر تھوڑی اور دہیلی ڈال دیں گے اور اوپر سے اس کے چاٹ مسالہ ڈال دیں گے یہ میرا ہوم بیٹ چاٹ مسالہ ہے یہ ڈال دیں گے اچھے سے اور اب اس کے اوپر ہم ہری چٹنی بنائے دیں گے ہری میچ اور ہر دھنیے کی تو وہ ڈال دیں گے ہری چٹنی اچھے سے ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہم ملکی چٹنی ڈال دیں گے اچھے سے اس کو اچھے سے چاروں طرف ڈال دیں گے اور اس کے بعد لاسٹ میں ہم انار کے دانیں اس کے اوپر ڈالیں گے اس سے یہ دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں اور کھانے میں بہت مزیدار لگتے ہیں تو فرینڈز ہماری مزیدار سی چارڈ بن کر تیار ہو گئی ہے آپ بھی سرے جیپ کو ضرور ٹرائے کریں گے اگر آپ کو میری ریسی پسند آئے تو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں موسیقی